ہلو ایوڈیوان آج ہے تیس جنوری اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ادانی انٹرپرائز کے بارے میں لیکن تین ہزار چالیس روپے کے آس پاس پہنچ چکا ہے یہ شرح آج دس پرسنٹ کی اپر سرکٹ لگ چکی ہے جو شرح فرائیڈے کو بہت بڑی گراؤٹ دکھا رہا تھا آج اس نے تیزی پکڑی ہے ایوان اگر ہم لو کی بات کریں تو دو ہزار سانسو اکتر کا لو ہے جو مطلب اسی پرائز پر یہ کھلا تھا اس کے بعد اس نے تیزی پکڑنا شروع کر دی اور کافی اچھی تیزی پکڑی درس پرسنٹ کی تیزی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں آپ کو یہاں پر بتا دے کہ ابھی بھی یہ جو پرائز ہے وہ ایف پیو پرائز سے کافی کم ہے اوپن جو مارکٹ کا پرائز ہے اس کا وہ ایف پیو پرائز سے کافی کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی ان کا جو ایف پیو ہے وہ صرف ایک پرسنٹ تک ہی سبسکرائب ہوا ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے جب تک یہ پرائز ایف پیو پرائز سے کم رہے گا جو کہ ایف پیو پرائز ان کا تین ہزار دو سو پچھتر روپے کے آس پاس کا ہے جب تک یہ اس سے کم رہے گا یہاں پر دمبر مطلب جب تک مارکٹ پرائز جو ہے وہ ایف پیو پرائز سے کم رہے گا تب تک کوئی ایف پیو کو سبسکرائب تو نہیں کرے گا ویڈیو میں ہم ڈسکرس کریں گے کہ بھئی ایک دم سے آخر ایسا کیا ہو گیا اور کیا چل رہا ہے یہاں پر ویڈیو کو شروع کروں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہلپ کریں گے تو اچھی دیزی ہے اور پچھلے ایک مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ایک مہینے میں ادانی انٹرپرائز کے شہر میں تقریباً 21% کے ابھی بھی گراوٹ ہے 3560 سے ٹوٹ کر 2760 تک گیا آج تیزی دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں ادانی گروپ کی اگر آپ بات کرو تو کچھ چنیندہ کمپنیوں میں ہی تیزی ہے ادانی انٹرپرائز میں 10% کی تیزی ہے ادانی پورٹ میں 10% کی تیزی ہے امبوجہ سیمنٹ میں بھی 10% کی تیزی لگ چکی ہے لیکن باقی جو کمپنیاں ہیں جیسے کہ ادانی پاور ابھی بھی 5% ڈاؤن ہے ادانی گیس ابھی بھی 18% ڈاؤن ہے ادانی ٹرانشمیشن ابھی بھی 11.5% ڈاؤن ہے ادانی ولمر ابھی بھی 5% کی لوگر سٹکٹ ہے ادانی گرین کے بات کرے تو ابھی بھی 11.5% کی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جو تیزی ہے وہ FNO والے شیرز میں ہے جو کیش والے شیرز ہیں وہاں پر ہمیں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور ظاہر سے بات ہے یہ ایک اٹیمٹ کہہ سکتے ہو آپ ادانی گروپ کی طرف سے کہ وہی اب میجرلی فوکس ادانی انٹرپرائز پر کیا گیا ہے تاکہ FPO کو کسی طریقے سے سکسسفل بنایا جا سکے کیونکہ ظاہر سے بات ہے اگر FPO سکسسفل نہیں رہتا اگر ادانی کے FPO فلی سبسکرائب نہیں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں وہ بہتی رونگ میسج جاتا ہے اس گروپ کی ہیلتھ کو لے کر یہاں پر اگر بات کریں تو جو اپڈیٹ یہاں پر تھی ہنڈے بگ کی جو ریپورٹ تھی اس کو لے کر ادانی گروپ نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور یہ بھارت پر ایک حملہ ہے اور 413 پیج کا ریپورٹ مطلب جو ریپلائی ہے وہ انہوں نے دیا ہے تو سامنے بھئے ہنڈے بگ نے بھی فوراں ریپلائی کر کے بتایا ہے کہ فراڈ کو آپ نیشنلیزم کا چولہ پہنا کے نہیں اس کو مطلب آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی کیلکلیٹر اٹیک کیا ہے آپ جو بھی ہے فراڈ انہوں نے یہ بھی کہا کہ we also believe that fraud is fraud even when it's perpetrated by one of the wealthiest individuals in the world تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ہاں ایک اچھی بات ہے ادانی میں آج تیزی دیکھنے کو ملی ادانی انٹرپرائیز میں آج تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن باقی ادانی کے شیرز جو ہے وہ لگاتر گرتے جا رہے ہیں اور دیکھیں ادانی کا جو ایف پی او ہے وہ آج ہے آج دوسرا دن ہے کل اس کا تیسرا دن آخری دن ہونے والا آج دس پرسن کے اپر سرکی لگ چکی ہے تین ہزار روپے کے اوپر ہے اگر کل بھی اس کے دس پرسن کے اپر سرکی لگتی ہے تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایف پی او پرائیز سے اوپر کی طرف آپ کو نظر آئے گا تو اگر ابھی بھی جن کو خریدنا ہوگا یا کل بھی جن کو خریدنا ہوگا ان کے پاس موقع ہوگا کہ اگر دیکھو یہاں پہ دس پرسن کے اپر سرکی جو لگ چکی ہے مطلب کی لوگ خرید نہیں پا رہے لوگ خرید نہیں پا رہے اپر سرکی لگنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی خرید نہیں پا رہے کیونکہ بیچنے کو کوئی تیار نہیں ہے اگر پورا دن دس پرسن کے اپر سرکی لگی رہی تو دیفنیٹلی ڈیسپریٹلی ایک موو ضرور ہوگا کہ لوگ ایف پیو میں جا کر اپلائی کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ ظاہر سے بات ہے اگر دس پرسن کے اپر سرکی لگی رہے گی تو لوگ جن کو چاہیے شاید ٹھیک ہے اور وہ خرید نہیں پا رہے اوپن مارکٹ سے وہ جائیں گے ایف پیو میں خرید دینے کے لیے ایک ڈیسپریٹ موو کہہ سکتے ہو آپ اس کو لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید جب مارکٹ کلوز ہوگا دیرے دیرے تو دیرے دیرے یہ پورا دن دس پرسن کی تیزی پر آپ کو شاید ٹریٹ کرتا نہ دیکھنے کو ملے شاید بیچ بیچ میں تھوڑ سے ڈنٹ ضرور لگ سکتے ہیں ادانی انٹرپرائز لارج کپ شایر ہے تین لگ چودہ ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا اس کا مارکٹ کیاپ ہے اور کمپنی کا اگر ہم بزنس دیکھیں تو کمپنی کی ریونیو اچھے ہیں 38,000 کروڑ سے بھی تو یہی وجہ ہے کہ ادانی کے شایرز کافی زیادہ اورویلیوٹ تھے کافی زیادہ مہنگے تھے یہ بات ہر کوئی جانتا ہے ٹھیک ہے ہر کوئی جانتا ہے یہ بات لیکن پھر بھی اب تک شایر اوپر کی طرف بھاگتے رہے اس سے پہلے بھی سچیتا دلال کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا پچھلے سال جس کی وجہ سے ادانی کے شایرز میں بہت بھاری گراؤوٹ دیکھنے کو ملی تھی لیکن واپس سے بڑیا باؤنس بیک بھی آ گیا تھا اس بار بھی مجھے وہی لگتا ہے کہ یہ جو ہنڈبک کی ریپورٹ ہے کچھ دنوں کا ڈینٹ ہے بعد میں واپس سے تیزی آئے گی اور جب تک ہم بات کر رہے ہیں ادانی انٹرپرائز کا شیر واپس سے گر چکا ہے 10% کی تیزی لگانے کے بعد ابھی ادانی انٹرپرائز کا شیر 5.5% اپ ہے تو دیکھو اگر یہ 10% کی تیزی دن بھر میں نہیں لگاتا نظر آئے گا مطلب لوگوں کو اگر خریداری کرنے کا موقع ملے گا اوپن مارکٹ سے تو ایف پیو میں خریداری کرنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا تو سیمپل سی بات ہے ایف پیو میں اگر آپ خریداری کرتے ہو تو لوگوں کے پاس تب ہی موقع ہوگا ایف پیو میں بائی کرنے کا جب ان کو اوپن مارکٹ سے نہیں مل رہا ہوگا اور ایسے چانسز بہت کم ہی دکھائے دے رہے ہیں کیونکہ یہی ہو رہا ہے کہ لوگ خریداری کر رہے ہیں لوگ بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں اور آج مجھے لگتا ہے یہ ادانی انٹرپرائز بہت زیادہ وولیومز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ابھی اگر ہم دیکھیں تو 40 لاکھ کے آس پاس یہ وولیوم دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی جب جس بازر ابھی کھلا ہی ہے ٹھیک ہے تو بہت بڑی کونٹیٹی میں شاید آج آپ کو ادانی انٹرپرائز میں ٹریڈز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے شیڈز اور دیکھا جائے تو کمپنی لارج گیپ ہے اور ادانی کا جو ایف پیو ہے وہ صرف ایک دے ون میں صرف ایک پرسنٹ ہی سبسکرائب ہوا ہے اگر ادانی کا ایف پیو ہنڈرپرسن سبسکرائب نہیں ہوتا تو اگین ایک بہت نیگٹیو ایمپیکٹ ہوگا یہ ایون ہنڈرپرسن سبسکرائب ہوگا بھی تو بھی نیگٹیو ایمپیکٹ ہوگا کیونکہ ادانی بہت بڑا برانڈ ہے ٹھیک ہے ان کے ایف پیو کے لئے لوگوں کی لائن لگنی چاہیے جیسے باقی ایف پیو باقی ایف پیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ 20 گنا سبسکرائب ہوگا 30 گنا سبسکرائب ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ ویالا اٹریکشن دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور جب پوچھا گیا کہ کیا وہ ایف پیو پرائز کو ریوائز کریں گے یا فر ایف پیو کو ادانی گروپ کے شیئرز کو اور بڑے ہمپر لگ سکتے تھے اگر ایسا کوئی بھی ریزن لیتے تو اٹھاتے تو قدم یہاں پر ادانی میں دیکھا جائے تو 70% لوگ کہہ رہے خریداری کرو پہلی چیز میری بائنگ ریکمی نہیں ہے لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر 2500 روپے کے نیچے یہ جائے گا تب خریداری کے موقع بنیں گے ابھی جو تیزی آئی ہے وہ ایک دیسپوریٹ تیزی آپ کہہ سکتے ہو یہاں پر ipo کو بچانے کے لیے ادانی enterprise دیکھا جائے تو یہاں پر اس کا پی ریشو ابھی بہت مہنگا بہت مہنگا ہے اور 50 کا سیکٹر پی ہے اور یہی وجہ ہے اور ایسے گراوٹ دیکھنے ملی لیکن اگر مان لو کہ ادانی کی جگہ چھوٹا موٹا گروپ ہوتا تو اب تک لگاتر اور بڑی گراوٹ سب کو دیکھنے کو ملتی ہی رہتی یہاں مہنگا لگتا ہے بھلے ہی 20 پرسن کی گراوٹ اس نے دکھائی ہو کمپنی اچھی ضرور ہے کمپنی کو آنے والے دور میں بہت سارے فائدے ہونے والے ہیں اور یہ recover بھی کر جائے گا ٹھیک ہے واپس آپ سے ٹریٹ کا نظر بھی آ جائے گا آس ایک ڈیر سات اور آدانی پورٹ میں تیزی ہے اور اس کے علاوہ سمنٹ میں تیزی ہے باقی میں بڑی گراوٹ سی دیکھنے کو مل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ایک confident نہیں دے رہا ہے کہ ادانی گروپ میں خریداری کری جائے میں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میں خریداری کروں گا بھی تو میں خریداری کروں گا ادانی پورٹ میں سب سے پہلے کروں گا ادانی ویلمر ہوگا میرا اگر وہ اور ٹوٹ تا ہے تو پھر ادانی انٹرپرائز پھر ادانی پاور ادانی گرین ہو گیا گیا ان کی طرف میں دیکھوں گا بھی نہیں یہ میں پہلے بھی کہا تھا اور ابھی میں اپنے اسی سٹیٹمنٹ پر قائم ہوں ادانی گروپ بہت بڑا گروپ ہے لیکن تھوڑی سی گراؤ دیکھنے کو مل رہی ہے آج کا دن کافی اٹھا پٹک والا رہنے والا ہے تو یہ ہی